بہت بکتی جو بھی کام کرتا اس کو بگنوادہ آتی بہت بہت پریشان تھا ٹینسن میں تھا کی کیسے میری یہ بگنوادہ دور ہو میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں بہت پریشانیاں جاتی ہیں تو بس بہت جب سے اس کا جنم ہوا تھا تب ہی سے اس کے گھر میں جتنی سمپتی تھی سب چلی گئی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بیکتی بھاگ سالی ہوتا ہے وہ آتا ہے تو بہت دھنانے لگتا ہے بہت سمپتی اکھٹی ہوتی کوئی ایسا بیکتی گھر میں پیدا ہو جائے جنم ہو جائے تو سب کچھ چلا جاتا ہے یہ پرن اور پاپ کا کھیل ہے لیکن بیکتی کے ساتھ بھی ایسا چلتا ہے بھاگ بھی چلتا ہے اس کا پرسات بھی ہوتا ہے لکھاتا ہے ایک جگہ ہاتھوں کی لکیروں پر بھروسہ مت کرنا دوست تکتیر تو ان کی بھی ہوتی جن کے ہاتھ نہیں ہوتے کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی تکتیر نہیں ہوتی کیا تو بھاگے کی ریکھا ہے تو چھ مہینے میں بدلتی رہتی کنڈلی بھی بدلتی کنڈلی تو فرجی بھی بن جاتی آج کل سادی کی الگ بنتی دو طرح کی کنڈلی بنتی ہیں جیسے سکول میں ہوتا ہے کنڈلی بھی دو طرح کی بنتی ہیں کنڈلی جروری نہیں کہ صحیح بنے لیکن بھاگ کی ریکھائیں بدلتی رہتی ہیں تو بھاگ اور پرسات ہم دونوں اپنے ہاتھ میں رہتا ہے کہ ہم کس پرکار سے اپنے بھاگ کو بدل سکتے ہیں ایک جگہ لکھا تھا کہ بھاگو نہیں بھاگ کو بدلو پوری دیش میں کوئی پڑھائی کے لیے کوئی بجنس کے لیے سب پریاس کرتی ہیں اور کہتے ہیں مہارا جی آسیر بات دے تو سفلتہ مل جائے سفلتہ اپنے پریسرم سے ملتی ہے آپ پریسرم نہیں کریں اور فل چاہیں تو تین کال میں سنبھو نہیں ہیں تو بیکتی بہت محنت کرتا تھا لیکن اس کو فل نہیں ملتا تھا کیونکہ اس نے پورو بھو میں نرمال درو کا سیون کیا تھا تو وہے اکرت پنے کی کہانی چل رہی ہے درستانت کی اکرت پنے ایک سیٹ یہاں کام کرنے لگا اور جو جس کے ہاں کام کر رہا ہے پہلے بہی بیکتی اس کے پتہ کے ہاں کام کرتا تھا دیکھو کہتے ہیں نا کبھی گاڑی پہ ناؤ اور ناؤ پہ کبھی گاڑی یہ سنسار کی استطیق ہے بیر ویر کھاتے بیر ویر کھاتے بیر ویر کھاتے بیر ویر کھاتے بیر ویر کا مطلب ہوتا ہے بار وار رامچن جی نہیں بن بن میں بھٹک رہے ہیں پہلے بار وار کھاتے تھے راجہ تھے اور اب رنگ بن گئے چودہ سال بنواس رہا برن میں بھٹک رہے ہیں بیر ویر بین کے کھا رہے ہیں مطلب ایک ادھارن ہے یہ وہ پہلے بیر ویر کھاتے اور کوئی راجہ رہتا ہے تو گریب بن جاتا کوئی گریب راجہ بن جائے تو بیر ویر کھاتے اور بیر ویر کھا رہے ہیں سنسار میں استطیاں بدلتی رہتی بیکتے کی کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم ایک سے رہیں گے کئی لوگ ہیں ایسی پرستیدی بن جاتی کہ دوسرے کیاں کام کرنا پڑتا ہے مزدوری کرنی پڑتی ہے اور بھی کام کرتے ہیں استطیاں کا کوئی بھروسہ نہیں اس لئے کہا جاتا ہے نا چو سٹ کلائیں مہیلاؤں کو سکھائی جاتی ستریوں کو پرستوں کو کتنی بہتر کلائیں کیوں سکھائی جاتی بتاؤ کیوں سکھائی جاتی اس لئے سکھائی جاتی کہ کبھی امرجنسی میں مہیلاؤں کوئی استطیاں کوئی بن گئی گھر میں کوئی ہے ہی نہیں کرنے والا تو کرنا پڑتا ہے مجبوری میں تو سب آنا چاہیے اپن کو آج کا جمعنہ ایسا ہے اس لئے پڑھائی کرواتے ہیں لیکن اس کا پڑھائی کا دورپیوگ ہو رہا ہے باہر جاتی پڑھنے لڑکیاں تو بہت ساری گھٹنائیں گھڑ جاتی ہیں چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکی دونوں کے لئے ایسی استطیاں بن جاتی ہیں تو سب کچھ آنا چاہیے اپن کو بھوجن بنانا بھی آنا چاہیے بھوجن بنانا پرسوں کو آتا نہیں ہے کبھی استطیق بنتی ہے تو پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاو بولو پرسوں کو بھوجن بنانا جرور سیکھنا چاہیے جس سے کبھی امرجنسی آئے تو پرس بھوجن بنا سکے وہ مدد بھی کر سکتے اس میں کوئی دکت تھوڑی ہے ایسا کہاں لکھا ہے کہ پرس بھوجن نہیں بنا سکتے ہوتل بغیرہ میں یا جو کام کرنے والے ہیں بناتے کی نہیں بناتے بھوجن پرس ہی تو بناتے تو پھر مطلب ادھر کو پرس بنا سکتے گھر میں آرڈر چلاتے تم لوگ تانہ سائی دکھاتے نا کم سے کم ایک دن تو بھوجن بناو تو مہلاؤں کو مدد بھی ملے گی اس میں کیا دکت ہے جب مہلائیں آج کل ویب سائے کرنے لگیں نوکری کرنے لگیں سب کچھ کام کر رہی تو پرس کیا بھوجن نہیں بنا سکتے کیا تو امرجنسی میں بنانا چاہیے اور کھانا بنانا جس کو بھوجن بنانا آتا ہے بھے آچارشی کا آسید بات پرابت کرتا ہے بسیس آچارشی کی کرپا اس کے اوپر برستی ہے آچارشی نے خود بولا تھا یہ بات ابھی پرسنگ دوسرا چل رہا ہے تو بھے بیکتی اس کو اس کا سیٹھ ہے جس کیا وہ کام کر رہا تھا اکرت پن سوچتا ہے کہ اس کو کچھ سونے کے ابوسن دیے دیے جائیں تو ابوسن دیے دیتا ہے تو وہ انگارے بن جاتے ہیں دیکھو بھیکتی کا پنہ نہیں ہوتا وہ کتنا بھی کام کرے جب بھیکتی کا کرم ادھائے میں آتا ہے پاپ کرم کا ادھائے تو وہ کچھ بھی اچھا کام کرے گا ہوتا برا ہے کئی لوگ کہتے ہیں مہارات جی ہم ان کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں ہم اچھا کرتے ہیں لیکن ہم اچھا ساتھ برا ہوتا ہے تو کرم کے ادھائے رہتے ہیں جب آتے کرموں کے پھر مکڑ جال میں فستے سے پور جنم کے ہیں اپنے کیا سوچ رہے کہ میں نے اس سمی میں دیکھو سب پوجن کر رہا ہوں ابھی شیخ کر رہا ہوں سانتہارہ کر رہا ہوں اس طرح پاڑ کر رہا ہوں پھر بھی میرے ساتھ برا ہو رہا ہے اپنے ساتھ کرم تو انتقال سے لگی آتما میں اب اپنے کئی بھوموں میں ایسے کرم کی ہوں گے ایک مدہان دیتے ہیں جاپ کا میٹھ رہا تھا ایک دن جاپ کا تو لکھا ہے آٹھ کروڑ آٹھ لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھ بار جو جاپ کرتا ہے اس سے دروس سے مکش پرابت کرتا ہے اس اپکشا سے لکھا ہے کہ بھاونا کی اپکشا سے جیسے وہ پاس کا لکھا رہا تھا نا ایسا ہی تو ساسواد پت کی پرابتی ہوتی ہے مکش کی پرابتی ہوتی تو کئی لوگوں کو ہم نے نیم دیا اڑموکار منتر کی مہیمہ بتائی لوگوں کو تو لوگوں نے نیم لے لیا ایک پستک آئی تھی ہیلنگ والی اس میں لکھا تھا اڑموکار منتر بشو کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے اور اس کے اندر بہت ساری ہیلنگ پت دیتی ایموسنل کیئر بھاونک اپچار بھاونہ کے دور جیسے جاپ سے کرتے ہیں اپن ایسی وہ چکسہ ہوتی ہے تو بھاونہ سے چکسہ ہوتی ہے مالا کے مادم سے منتروں کے مادم سے ایسی تو بس لوگوں نے نیم لے لیا ہم نے سمجھایا کہ موکش کی پرابتی ہوتی ہے آٹھ کروڑ جو جاپ کرے گا تو لوگوں نے لے لیا تو ایک مہارجی بولے کیسے ہوں گی جاپ تو ہم نے کہا اوپر بھی چلے جائے گا دیکھتی ہے نیم ہے بھگوٹی آرادنہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سمادی کے لیے سادو جا رہے ہیں مرن ہو گیا ایسی اپنے کوئی بھی نیم لیا چندھا نہیں کرنا پورا ہو یا نہ ہو اگر اپن کی اس کے پرتی آستہ سردہ جیسے سہید ہو جاتے ہیں دیس کے لیے سہید ہو جاتے ہیں تو پرمبیر چکر اور بھی کئی پرسکار ملتے ہیں مرنے کے بعد بھی ملتے ہیں اور جب بھگتی رہتا ہے تو پرمبیر چکر بہادری کے لیے بھی پرسکار آدھی دی جاتے کیوں دی جاتے بتاؤ کوئی کلاس میں ٹاپ آتا ہے اس کو پرسکار دی جاتے ہیں سماج میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اپن لوگ سممان کرتے ہیں اس کا کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ پروسکار اس کو دینے لگیں اور دوسرا اپن سممان کرتے ہیں تو یہ اس کا سممان نہیں ہے بھیکتی کا اس کے کہارے کا سممان ہے اس لیے تو اب انہیں سونے کے عبوسن دیئے تو وہ انگارے بن گئے اب چنے کی پوٹلی دے دی چنے کی پوٹلی میں چھدر ہو گئے چھید ہو گئے گر گئے چنے پورے یعنی جب بھیکتی کا کرم تیبر پاپ کرم کا اودہ ہوتا ہے تو ایسی سمجھ سے جاتی ہیں کہ بھیکتی چاروں طرف سے گھر جاتا ہے آپ دیکھو جب بھیکتی کے پاس دھن ہوتا ہے تو دور دور کے رستدار اگر کوئی پرد پہ آ جائے کوئی کلیکٹر بن جائے کوئی بڑی پوشٹ پہ ہو جائے نیتا بن جائے تو دیکھو تو اس کے دور دور کے رستدار پاس میں آ جاتے ہیں دور کے رستدار پاس کے رستدار ہو جاتے کوئی سادو بن جائے ہے نا کوئی اچھے پدے پہ اچھے دھن ہو جائے تو سب دور کے رستدار پاس کے ہو جاتے کوئی گریب ہو جائے تو جو پاس کے بھی دور ہو جاتے پلہ جھال دیتے ہیں پوچھو گا رستدار لگتے ہیں ہاں بہت دور کے لگتے ہیں اور اچھی پدے پہ آ جائے اچھی پرسدی بالا بیکتی ہو تو دور دور کے بھی کلکتے ہیں ہمارے وہ رشتدار ہیں سنسار کی ایسی رشتدی ہے دیکھو آپ ایسی اس کے ساتھ ہو رہا تھا کہ اب پاپ کرم کا عوضہ چلتا تھا اس نے پور میں نرمال درب کا سیون کیا تھا تو بات میں ماں جاتی ہے میں کوئی اسے پانی بھرنے جا رہی ہوں کوئی مو نہیں مارا جائے تو روک لے نا ان کو اب بچہ تھا اس کو ماں نے زیادہ اس لیے نہیں سمجھایا کہ یہ اس کو دنیا کا ڈیٹیل سمجھائیں گے پڑھگان بارا کیسے کیا جاتا وہ نہیں جانتا بچہ بھی اولٹا سیدھا کر دے تو اور گڑھگڑ ہو جائے تو ماں سمجھا کہ چلیے گی پانی بھرنے کوئے سے میں آ رہی ہوں اور مہارات جی آ جاتے ہیں تو مہارات جی آتے ہیں بچہ نہیں جانتا کی کیسے پڑھگان کرنا اس نے مہارات جی سے کہا مہارات جی ماں نے کھیر بنائی ہے اب رک جائیے تو ماں کی بات جو بچے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے بھاونہ بہت اچھی ہے تو مہارات جی تھوڑی سی سپیڈ کم کر دیتے ہیں مہارات جی بھی سمجھ تو سب جاتے ہیں کہ اس کی بھاونہ اچھی ہے لیکن آپ لوگ ایسا نہیں کرنا نہیں تو آپ لوگ بھی ایسی کرنے لگو یہ بیوستہ اس کال کی تھی استثیتی پرستثی انسار تھی تو آگے چلتا تھا پرسنگ کہ نرمال کیا کہلاتا ہے وہ تو آپ لوگ جانتے ہو کہ جو دیو سازگروہ کے لئے ارپن کیا آتا ہے وہ نرمال کہلاتا ہے یعنی اپنے جو بھی دان کر دیا چاہے دھن چاہے جو بھی بستو چاہے سمپتی مندر کے لئے دی دی یا پارٹ سالہ کے لئے دی دی دیو سازگروہ کہو سالہ کے لئے دی دی اس لئے بول رہا ہوں کہ پروکار اور دھارمک کاریوں کے لئے چل رہی ہے بات کسی کو بیکتیگت دی دی تو وہ دان میں نہیں آتی وہ سیوگ کہلاتا ہے لیکن یہ مندر کی سمپتی کی چرچہ چل رہی ہے اور پارٹ سالہ گو سالہ اور پوری دیس کے لئے چل رہی ہے کسی ایک بیکتیگت نہیں چل رہی ہے مطلب سب کے لئے کومن تو دان کی چرچہ چل رہی تھی کہ جو دان ہوتا ہے نا اپنے کر دیا پھر اگر اپنے کچھ دن دیر بعد دیا تو اس کا بیاج دینا چاہیے اپن کو حساب جیسے اپن رکھتے نا کوئی سے ادھار لیتے تو بیاج دینا پڑتا کہ نہیں اسی پھرکار سے مندر کا بھی تو اپنے اگر اپنے پہلے سے کمیٹی سے پہلے بول دیا گوشنا کر دی تو پھر دوست دوست نہیں لگتا پھر پہلے سے بول دیا ہم اتنے سال میں دیں گے اور ایک دن بھی اگر کئی لوگ ہیں بیاج دیتے ہیں ایک سیڑ جی تھے اور سمجھ سکھر جی میں بولی چل رہی تھی بولی چلتے چلتے سید کلسہ رون کی چل رہی تھی یا کسی اور کی چل رہی کلسہ رون کی چل رہی تھی بولی سید سمجھ ہوتے آپ تو سیڑ جی بولی بولتے گئے بولتے گئے بولی پوری ہو گئی بولی دوسری نے لے لی سیڑ جی جتنے کی بولی تھی انہیں اتنی راسی مندر کو دی کسی نے کہا کہ آپ نے تھوڑی لی بولی نہیں بولے بولی ماں نے جو بول دی اب بولے ہم نے جو مو سے بول دیا مطلب اتنے کے ہم کرزدار ہو گیا اور انہوں نے اتنا اتنی ڈیڑا سی دی دیکھو جن کے بارے میں ہم پوری دنیا جانتے ایک پرسد بیکتی ہیں یعنی بینہ نام کے آپ سب سمجھ جائیں گے کہ سنگڑ کے پوری دیس میں ان کی پرسد دی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں آچارشی کا چاترماس کلس لیتے ہیں تو وہ معلوم کیا بولتے ہیں جتنے میں پہلا کلس جائے گا اتنے میں ہم آخری کلس لیں گے کتنا دیکھو دان جاتا جو ہوتا ہے نا ایسے ہونا چاہیے مطلب کی کئی لوگ ہیں تو بدل جاتے ہیں ایک جگہ پنچ کے لڑک ہوگا پرتیما پرتیما میں پرتیسٹ پرتیما کی پرتیسٹ ہو گئی پنچ کے لڑک میں اور نام غلط لکھا گیا پرسستی کیا ہوتا جب پرتیما بہت ساری ہوتی تو پرسستی لکھنے والا کئی بار سلپ جو رہتی نے سلپ ہو جاتی کئی بار ادھر کی ادھر ہو گئی ہوگی جو بھی ہوا ہو وہ تو تو بکتی کل وہ کہنے لگا میں نہیں لینوں گا بھگوان کو براج مند کروں گا میرا نام نہیں لکھا ہے پھر مہارات جنہیں سمجھایا کہ بھئیہ بھگوان بن گئے وہ اور تمہارا چلو ہو گئی گلتی اب لیکن بھگوان بن گئے اگر ایسا نہیں کرنا چاہیے تو پھر سمجھو اس کو تھوڑا ایسا ہو جاتا کئی بار سوچو آپ یعنی بھگوان کی پرتیمہ میں بھی لوگ اگر نام گلتی ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو ان کو بھی چھوڑ دیتے اس لیے دیکھو مونی ماراج ہوتے دکمبر جن سنت ان پر کسی کا نام نہیں رہتا پرسستی نہیں رہتی سب کے ہوتے ہیں کہتے ہیں جن دھرم کس کا ہے جو مانے سو اس کا ہے سب سنتوں کو کیوں مانتے ہیں اس لیے مانتے کی ان پر کسی کا عدیقار نہیں ہے سب کے ہیں سب لوگ آہاردان کرتے ہیں سب لوگ پڑھگان کرتے ہیں سب ملاب لیتے ہیں پربچن کا اگر سنت کسی ایک کی ہو جاتی نہ تو پھر اور لوگ ماننا نہیں چاہتے پھر اس لیے ارہنت اور سنت پر کسی کا عدیقار نہیں ہوتا ہے ارہنت سب کے ہوتے ہیں یہ تو اپن چونکہ پنیار جگہ ہوتے ہیں اپن تو ایک بھارتی سنسکرتی کے سافت سے اتحاس کے سافت سے پرمپرہ ہے پرسستی لکھنے کی نام سے کوئی مطلب تھوڑی ہے اس میں لیکن ہے ببستہ تو ہے تو چلو اپن چرچہ کر رہے تھے اکرت پن کی تو دان کتنا مہان بناتا ہے بیکتی کو اور جو نرمال ہو جاتا ہے ہم نے بتایا تھا کہ اپن نے جو بھی بھگوان کو ارپت کر دیا وہ نرمال ہو جاتا ہے پھر اس پر کسی بیکتی کا سوامت نہیں ہوتا ہے کمیٹی جو بنائی جاتی وہ سرکشہ کے لیے بنائی جاتی ہے اگر کوئی بہان کا بھی اپن اپیو کر رہے ہیں مندر کے چھتر کے اس کی بھی راستی اپن کو دینا چاہیے ہاں مندر کے کام سے جا رہے ہیں مندر کے لیے اگر کوئی کام سے جا رہے ہیں تو اگر مندر سے لینے میں پھر اس میں دقیقت نہیں ہے لیکن کئی جگہ اس تھان پر ایسے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں ہم مندر سے نہیں لیں گے اگر لے بھی لیتے ہیں تو دوسر نہیں ہیں لیکن اپنے کام کے لیے اپن بہان اپیو کر رہے ہیں کوئی بھی کوئی مندر کی کوئی بستو لے رہے ہیں تو اپن کو اس کا بدلے میں جو خرچ ہوتا ہے اس کا وہ دینا چاہیے ہے نا جیسے پانی کھیجتے ہیں تو وہ تو پرکرتی سے آتا ہے نیچے سے آتا ہے اس میں رسی خرچ نہیں ہوتی اس میں بھی اگر کچھ دے دیتے ہیں تو سرور سے اسٹھے اور نہیں دیتے ہیں وہ آلگ بات لیکن جن جن کاریوں میں خرچ ہوتا ہے وہ نرمال کی کوٹی میں آتا ہے تو اس پرکار سے اپن کو یہ دھیان رکھتے ہوئے بہ کام کرنا چاہیے تو اکرت پنے نے پور جنم میں نرمال کا ایسا لکھا ہے گرنتوں میں کی ساٹھ ہزار برس تک وشٹا میں کیڑا بنتا ہے مل میں منوش کے مل میں جو نرمال درب کا سیبن کرتا ہے کینسر ٹی بی آتی جیسے اساد روگ ہوتے ہیں اس بیکتی کو جنرمال اور ہمیسا وہ جو بھی کام کرے گا پریشانی پریشانی آئیں گی اگر نرمال درب کا سیبن کرتے ہیں نرمال کا تو وہ جو بھی کام کرے گا اس کو ہمیسا پریشانی ہی اس کا سامنا کا بیماریاں آئیں گی پریشانی آئیں گی اور ہمیسا بہے سکھی نہیں رہ پائے گا جو نرمال درب کا سیبن کرتا ہے تو اکرت پنے نے آگئی باپس اس نے پڑھان کر لیا منی راج کا اور آہاردان کروایا اس آہاردان کے پنے سے اس کا جو نرمال درو کا جو دوست لگا تھا بہے نسٹ ہو جاتا ہے آچارشی بلتی نے جسے کوئی پاپ کیا ہے کوئی کرم کیا ہے تو پچیس پرسنٹ اپنے گروہ سے نبیدن کر لیا پہلے تو اندر ہی اندر اپنے علوشنا کر لی تو پچیس پرسنٹ کم ہو جاتا ہے گروہ سے نبیدن کر لیا پچیس پرسنٹ اور کم ہو گیا پھر گروہ نے جو پراسچت دیا وہ سوئی کار کر لیا تو پچیس پرسنٹ کم ہو گیا اور جو گروہ نے پراش چھتے دیا وہ پر نے کر لیا تو سو پرسنٹ اپنا چار بھاگ میں الگ الگ اس پرکار سے کم ہو جاتا ہے تو آپ لوگ نرمال ذرف کے سیبن سے بچیں اور جتنا بن سکے اپنی جتنی سکتی ہے اتنا دان کریں تب ہی آپ کا جیون سارتک ہے کیونکہ ہمارے جو بھی جنالیں ہیں گوزالہ ہیں پٹسالہ ہیں اسی دان کے مادن سے ہی آگے بڑھتی ہیں اور جو بھی آئیوجن ہوتی ہیں جو لوگ اس میں بیگن وعدہ ڈالتی ہیں تو اس میں بھی نرمال ذرف کا دوز ہی لگتا ہے یہ آتی ہیں اچھے کاروں میں ہمیں سب بیگن آتی ہیں لیکن ہم لوگ جب ایک ہو کر کے اچھے سے منتر کی جاب کریں گے تو نشجز روپ سے سفلتا ملے گی اور آپ لوگوں کو سفلتا ملے اسی بھاوناوں کے ساتھ پرم پوچھا چر بکن گردیف شیخشور ویدیس ساگر جی بہمونی راجی